بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا کیسا ہے کوئی انسان ہے ایسا جیسا ناپاک ہو وہ یعنی جنابت کی حالت میں ہے یا عورت حیض نفاظ سے ابھی پاک نہیں ہوئی ہے حیض نفاظ کی حالت میں ہے ناپاک ہے ناپاکی سے مراد حقیقتا ناپاک ہو بالکل جس پر جو ہے نماز وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے ناپاک ہو جس پر گسل کرنا ضروری اور واجب ہو ایسے سخس کے لیے ناپاکی کی حالت میں ایسا سخس کیا اپنا ناخن اور بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ بلکل صاف صاف ملے گا آپ کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ایسان الفتاوہ میں جن نمبر دو صفحہ نمبر اٹیس ایزاو المسائل میں صفحہ نمبر انیس پر موجود ہے اس کے علاوہ لمبی تفصیلات بھی موجود ہیں اب مختصر بتاؤں گا بات یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کونسی ناپاکی ایسی ناپاکی جس ناپاکی سے گسل کرنا نھانا ضروری ہو گیا ہو واجب اور فرض ہو گیا ہو اگر ایسی ناپاکی ہے تو پھر ناپاکی کی حالت میں اس ناپاکی کے رہتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ ناخن اور بال نہیں کٹے پرہیز کرے بال اور ناخن نہیں کٹے کیونکہ جو ناپاکی کی حالت میں اس کے جسم سے ناخن اور بال الگ ہو جائیں گے جدہ ہو جائیں گے اب تو وہ ناپاک رہے اب وہ کیسے پاک ہوں گے جب یہ انہا لے گا گسل کر لگا یہ تو پاک ہو گیا لیکن اس کے جسم سے تو جب بھی کٹا ہوا تھا وہ تو ناپاکی کی حالت میں دور ہو گیا اسی لیے اس سے بچنا چاہیے اب رہی یہ بات یہ بھی ضروری بات ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات اگر آدمی ناپاک ہے عورت حیز کی حالت میں ہے یا نفاظ کی حالت میں ہے اگر ناخن یا بال نہیں کٹے گی جیسے زہر اناف کے بعد ہیں بغل کے بال ہیں یا ناخن ہیں اگر چالیس دن کے اندر اندر نہیں کٹے گی تو گناہ ملے گا چالیس دن کے اندر کٹنا ضروری ہے واجب ہے اس کے لئے اگر ناپاک ہے تو اب کیا کرے گی اب اس کے لئے حکم ہے کہ وہ کٹے گی ضروری ہے اس کے لئے کہ وہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ کٹے واجب ہے اس کے لئے ضروری کیونکہ یہاں پر واجب ضروری حکم ہے اس لئے اس حکم پر عمل کرے گی اور یہاں پر ناپاکی کی رہتے ہوئے بھی ناپاک رہتے ہوئے بھی وہ جو ہے ناپاکی کے حالت میں بال اور ناخون کاٹے گی اس کے لئے واجب اور ضروری ہوگا لیکن اگر واجب اور ضروری نہیں ہوا ہے اس کے لئے کاٹنا ابھی جو ہے دس دن پندرہ دن پہلے ناخون بال وغیرے کاٹی تھی اب پھر ناپاک ہو گئی ہے اب اس کے لئے بہتر ہی ہے کہ ناپاکی کے حالت میں نے کاٹے بلکہ پاک ہو جائے پھر اس کے بعد کاٹے مسئلہ سمجھئے نہیں سمجھ میں تو بار بار سنیے ورنہ پھر برائے راست مجھ سے پوچھئے تاکہ غلط مسئلہ نہیں سمجھیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں